انگور کھٹے ہیں پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی بھوکی تھی وہ کھانا دلاش کرتے ہوئے جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اجانک سے وہ انگوروں کے ایک باغ میں پہنچی اس نے دیکھا وہاں بہت خوبصورت موٹے موٹے مزیدار انگور لگے ہوئے ہیں لومڑی انگور دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے چھلانگیں لگانا شروع کرتی لیکن انگور اس کی پہنچ سے بہت دور اور بہت اونچی لگے ہوئے تھے لومڑی نے بہت کوشش کی بہت اچھل کود کی انگور دورنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر آخر کار لومڑی نے وہاں سے جاننے کا فیصلہ کر لیا وہ وہاں سے جاننے ہی لگی تھی کہ شاہ پر بیٹھا ہوا ایک اولو جو بہت دیر سے لومڑی کو انگور توڑنے کی ناکام کوششیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا لومڑی سے بولا بی لومڑی کیا ہوا واپس کیوں جا رہی ہو کیا انگور توڑ کر نہیں کھاؤگی لومڑی بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اولو کو جواب دیا نہیں بھائی اولو میں یہ انگور توڑ کر نہیں کھاؤں گی مجھے لگ رہا ہے یہ انگور بہت کھٹے ہیں دیکھو نا یہ شکل سے ہی کتنے کھٹے لگتے ہیں جب ہی پک چاہیں گی تو مینی توڑ کر کھا لوں گی اولو جانتا تھا کہ لومڑی مہانے کر رہی ہے وہ کبھی بھی کتنی بھی کوششیں کر کے ان انگوروں تک نہیں پہنچ سکتی لومڑی کا یہ مہانہ سن کر اولو مسکر آیا اور لومڑی سے کہنے لگا ٹھیک ہے بھی لومڑی جیسے تمہاری مرضی اس کے بعد لومڑی مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو حاصل نہ کر سکیں یا اپنی کوشش میں ناکام ہو جائیں تو ہمیں بہانے بنانے اور اس چیز کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی ناکامیں کو تسکیم کر لینا چاہیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو بہتر بنانا چاہیے اگر ہم بہانے بنائیں گے اور کسی چیز کو انسام دیں گے تو ہر کوئی ہم سے پوچھے گا کیا انگور کھٹتے ہیں پیاری بچوں ہماری بچوں کو لائکہ ہماری بچوں کو سبسکرائب کریں شکریہ